بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئیم اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی ختمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے کون کون سے فائدے ہوتے ہیں کس قسم کے فوائد آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ سے حاصل کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ایک لانگ ٹرم ریلیشنشپ اسٹیبلش ہو جائے گا جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ سے کریں گے تو اب چلتے ہیں تاخیر کے بغیر اپنے اصل ٹاپک پر یعنی ڈیجیٹل مارکٹنگ کے فائدے تو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے بے شمار فائدے ہیں اگر اس کو کمپیر کریں ہم ٹریڈیشنل مارکٹنگ سے تو وہ بہت مختلف ہے سب سے پہلے کیا ہے کہ اس میں گلوبل ریچ ہے یعنی آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ اپنے برینڈ کو اپنے بزنس کو اپنے سرویسز کو اپنے پرڈکٹ کو لوکلی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول تک پرموڈ کر سکتے ہیں ٹریڈیشنل مارکٹنگ بہت مہنگی ہوتی ہے اور بہت مشکل بھی ہوتی ہے لیکن گلوبل مارکٹنگ میں آپ اپنے برینڈ کو اپنے ملک سے اپنے ایریے سے باہر بھی نکال سکتے ہیں اور یہ اتنی ایکسپنسیو نہیں ہوتی ڈیجیٹل مارکٹنگ ہیپنس آن دا انٹرنیٹ اور چونکہ ڈیجیٹل مارکٹنگ انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے یعنی آپ بہت جلدی بہت آسانی کے ساتھ آپ اپنی ریچ جو ہے وہ انٹرنیشنلی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے فائزہ یہ ہے کہ آپ کا پروڈیکٹ آپ کا بزنس صرف آپ کے علاقے تک محدود نہیں رہتا یا آپ کے ملک تک محدود نہیں رہتا بلکہ آپ اس کو انٹرنیشنلی پرموٹ بھی کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ تیسرا کہہ لکھا ہے اس میں جی کہ ایک چھوٹا سا بندہ جو چھوٹا سا سٹور چلاتا ہے آنلین سٹور وہ تھوڑی سی محنت کر کے اپنے بزنس کو دوسرے ممالک تک پہنچا سکتا ہے بالخصوص جو یہ ہینڈ میڈ آئیٹمز ہوتی ہیں کسی خاص علاقے میں بنتی ہیں آپ کے علاقے میں خاص چیز بنتی ہے آپ اس کی ویب سیٹ بنائیں اس کا تعارف انٹرنیشنلی کرائیں اور کوریر کے ذریعے بھیج دیں اس کے پیسے آپ کو وہاں پر آپ کے علاقے میں ہی مل جاتے ہیں اسی طرح لوکل ریچ جہاں ڈیجیٹل مارکٹنگ آپ کو سپورڈ کرتی ہے کہ آپ انٹرنیشنلی اپنے بزنس کو پرموڈ کر سکتے ہیں وہاں آپ اپنا لوکلی بھی بہت تیزی سے اس کو پرموڈ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو اپنے برینڈ کو اپنے سرویسیز کو it also improves local visibility local visibility کو بھی improve کرتی ہے which is especially important if your business relies on nearby customers اگر آپ کا بزنس ایسا ہے جو آپ کے گرد و نواح میں رہنے والے customers پر rely کرتا ہے اس کا انحسار اس پہ ہے تو وہاں بھی ڈیجیٹل مارکٹنگ آپ کو زبردست قسم کا سپورڈ کرتی ہے local SEO and local targeted ads can be beneficial یعنی اگر آپ local target audience کو campaign کر کے بنا کے چلائیں for companies for companies trying to bring more customer to their doors تو بہت سارے لوگ آپ کے دروازے تک پہنچیں گے حتیٰ کہ آپ ایک خاص area کو ایک خاص city کو ایک خاص گاؤں کو خاص kilometer کے لوگوں کو اور اس میں males کو یا females کو یا خاص gender کو یا خاص age group کو بھی target کر سکتے ہیں local اپنے گرد آپ کو product بناتے ہیں تو اسی طرح lower cost اس میں پیسے بہت کم لگتے ہیں یہی کام اگر آپ روایتی جو marketing system میں اس میں کرنا ہو traditional marketing system میں کرنا ہو تو آپ کو بڑے billboards لگانے پڑیں گے وہ بہت expensive ہوتے ہیں اگر آپ ٹی وی پر کمرشل چلانے پڑے تو وہ عام بننا تو چلا ہی نہیں سکتا اگر آپ کو ads لگانے پڑے newspaper میں یا ٹی وی میں تو بہت مہنگے ہوتے ہیں لیکن اس کے کمپیر کریں گے ڈیجیٹل مارکٹنگ سے تو وہ بہت ہی سستہ ہوتا ہے چاہے آپ اپنا بزنس پرموٹ کریں لوکل سطح پر یا انٹرنیشنل ڈیجیٹل مارکٹنگ پروائیڈ سلویشنز یہ آپ بہت سی سلویشنز دیتے ہیں جو آپ سٹیٹیجیز یعنی یہ آپ بزنس چھوٹا بھی ہے آپ کمپنی چھوٹی بھی ہے تو اگر آپ اچھی پلیننگ کر لیں تھوڑے سی محنت کر لیں ڈیجیٹل مارکٹنگ اگر آپ کو آتی ہے تو آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں بڑی بڑی کمپنی سے بڑی بڑی آر اورگنیزیشن سے اور یہ کس کی بدولت ہو سکتا ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ کی بدولت اسی طرح ایزی ٹو لرن اس کو سیکھنا بہت آسان آپ کے لئے بہت زیادہ ہائیلی کوائلی فائیڈ ہونا آپ کے لئے بہت ضروری نہیں ہے بلکل آپ کی تعلیم تھوڑی بھی ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں بہت سکتے بہت سکتے مارکٹنگ جو نیڈ ٹو لرن بے شک آپ اس کے بہت سارے پہلی ہوں جو آپ سرچ کرنے پڑتے ہیں لرن کرنے پڑتے ہیں بہت آسانی سے آپ سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہائی فائی چیزیں نہیں ہوتی بس سوڑے بہت سمجھ بھوچ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح جی افیکٹری ٹارگٹنگ آپ اپنی آڈینس کو بڑے زبردست قسم کے ساتھ ٹارگٹ کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کی کوئی پروڈکٹ ایسی ہے آپ نے خاص ایج گروپ کو ٹارگٹ کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے ایک خاص شہر علاقے کے لوگوں کو ٹارگٹ کر نا ہے آپ جنڈر کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں آپ کسی خاص قسم کا انٹرس رکھنے والی آڈینس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو بے شمار آپ کے پاس اپشن ہوتے ہیں اور اگر آپ کو ٹارگٹ کرنا نہیں بھی آتا تو ڈیجیٹل مارکٹ کے پاس ایسے ایسی ٹول ہیں جو آپ کے لیے خود ٹارگٹ کرتے ہیں آپ کی آڈینس آپ کے برینڈ کے مطابق اگر آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہے ڈیجیٹل مارکٹ انیبلز یو ایکسٹین ڈیٹا تو سکتے آپ آڈینس ویل ورک بیس فار یو اپٹیمائز کامپنی آراؤنڈ دیم تو وہ خود آپ کو آسائن کر دیتا ہے کہ کس قسم کی آڈینس جو ہے وہ آپ کے بزنیس کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہے یہ زبردست چیز ہے there are many different options of ٹارگٹ such as through keywords keywords کے ذریعے آپ target کر سکتے ہیں یعنی interest کیا ہے کسی کا تو اس کو target کر سکتے ہیں for search in optimization SEO کے اور یہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنا business یا manufacture ہیں یا وصی بیمانے پر business کرنا چاہتے ہیں there are different strategies of digital marketing that can be used to different types of business B2B business to business فرض کریں آپ ایک business Pakistan میں ہے آپ اس کو promote کرنا چاہتے کسی دوسرے business کے ساتھ لنک بنانا چاہتے ہیں تاکہ product دوسرے ملوک میں بھی جائے تو وہ کہلاتا B2B marketing system یعنی business to business لیکن اگر business ایسا ہے کہ manufacturer ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ direct consumer تک آپ کی چیز جائے direct جو use کرتا چیز اس تک جائے تو بی to C business کہلاتا ہے تو آپ جو بھی اس میں سے technique استعمال کرنا چاہے وہ digital marketing میں کر سکتے ہیں آپ کے پاس آسانے سے چیز available ہوتی ہے اسی طرح جی multiple content types digital marketing کے لیے آپ کے پاس بے شمار قسم کا content available ہوتا ہے جو آپ digital marketing میں use کر سکتے ہیں different content وغیرہ کے ذریعے infographics کے ذریعے social media کی post کے ذریعے مختلف قسم کے آپ quizzes بنا سکتے ہیں اپنے brand کو اپنے product promote کرنے کے لیے animations دے سکتے ہیں اسی طرح text content بنا سکتے ہیں بے شمار طریقے ہیں digital marketing کے ذریعے اگر آپ اپنا business یا product یا click کرتا ہے کو like کرتا ہے تو اس طرح آپ ان کو engage کر سکتے ہیں digital marketing is designed to be highly engaged by default ایسے design کی گئی ہے کہ آپ کے customers کو engage کریں users can share a blog post user blog کی post share کر سکتے ہے like a photo save a video ویڈیو کے شکل میں engage with your website via paid ad click اور آپ کے جو ad ہوتے ہیں paid جس پر click کرنے سے pay کر سکتے اس طرح بھی آپ audience کو engage کر سکتے ہیں اسی طرح this enables you to create even more engaging posts یہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ بہت ساری engaging posts بنا سکیں to increase brand awareness اور boost sales تا کو online engage کریں گے the more loyal customers you can get اتنے ہی زیادہ آپ اپنے brand سے loyal یعنی وفادار یعنی ان سے attract کرنے والے آپ customers اکٹھے کر سکتے ہیں لہٰذا آپ engaging content بنانا ہوتا ہے یہ digital marketing کی ضرورت ہے آگے ہم بات کرتے analytics and optimization digital marketing آپ کو ایک بڑا زبردست قسم کا موقع دیتا ہے کہ جو آپ campaign یعنی add run کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ پوری ڈیٹیل بتاتا ہے کہ اس کے impressions کتنے گئے impressions سے مراد کتنے لوگوں تا کہ یہ چیز پہنچی اس پر کتنے لوگوں نے click کیا کتنے لوگوں نے لائک کیا کتنے لوگوں نے اس کو دیکھ اس میں میل کتنے تھے اس میں فی میل کتنے تھے آپ کے ملک میں کتنے لوگ تھے کس شہر سے کتنے لوگ تعلق mistakes quickly اور آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سے کوئی mistake ہوئی تو اس کو درست کر لیں اگر آپ فیوٹر میں کمپین رن کرنا چاہتے تو آپ کو یہ lesson دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے analyzing your digital marketing campaigns also enables you to have the ability to point out every source of traffic and take total control of your sales وہ آپ بتاتا ہے کہ آپ کا traffic کہاں سے آرہی ہے لوگ کہاں سے آکر آپ کے اشتہار کو دیکھ رہے ہیں کیا وہ facebook سے آرہ ہیں کیا وہ آپ کے external source کے ذریعے آرہے ہیں جیسے whatsapp ہے یا کسی instagram سے آرہے ہیں کس قسم کے لوگ آپ کے اس پورے ad کو دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سے لوگ میرے ایڈ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کون سے لوگ میرے product میں دلچسپی بڑھا سکتے ہیں اور اس کی awareness دوسرے تک زیادہ سے زیادہ پہنچا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آئی ہیں اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو انشاءاللو ملتے ہیں کچھ نئی چیزوں کے